اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان سیریز کے حوالے سے کافی باتی ہو رہی ہیں اور ابھی تک کیوں کرگٹ بورڈ یہ فیصلہ نہیں کر پایا تو پہلے یہ اطلاعات مصور ہو رہی تھی کہ سیریز جو اب ملتوی کر دی جائے گی لانگ مارچ کی وجہ سے لیکن ابھی ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرگٹ بورڈ اور ملتان کی زلہ انتظامیہ کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لوگ ہے جس کے باعث یہ سیریز کے حوالے سے فیصلہ اس وجہ سے نہیں ہو پایا ایک ڈیلیگیشن کیا تھا پاکستان کرگٹ بورڈ کا اس نے وہاں کی جو زلہ انتظامیہ سے ہے وہاں اس کے ساتھ جب ملاقاتیں کی اور کیونکہ کرگٹ بورڈ جو زلہ انتظامیہ کے تعاون کے بغیر جو ہے وہ سیریز نہیں کروا سکتا جو دیگر انتظامات ہیں وہ زلہ انتظامیہ نے کرنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ملتان کی زلہ انتظامیہ اس نے پاکستان کرگٹ بورڈ کو صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ سیریز نہیں کروا سکتے ہیں تو اس کی جو چند وجوہات ہے وہ یہ ہے جو مشکلہ آ رہی کرکٹ بورٹ کو کہ پاکستان جو پنجاب کی جو کبینہ ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں دی جا سکی تو وہاں پہ جو زلے انتظامیہ ہے کرکٹ بورٹ یقیناً حکومت کے ذریعے ہی زلے انتظامیہ سے رابطے کرتا ہے تو ایک کبینہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ صوبائی وزیر جو کھیل کا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے پی سی بی کو مشکلات جو آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو ملتان کی انتظامیہ ہے ان کا ایک موقع یہ بھی ہے کہ اور جو پروٹوکول ہیں جو ٹیموں کے روٹ کے اس تمام راستے پہ جو سیکیورٹی اہلکار تائنات کرنے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو روٹ ہے روٹ پہ جو لائٹس ہیں وہ لگانی پڑتی ہیں تو اس لیے زلے انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ یہ میچیز ہی ہیں وہ سب کے ٹائم یعنی کہ نو سے پانچ کے درمیان کروالیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان میں جو درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے جس کے باعث پاکستان پاکستان کے رکیٹ بوٹ ابھی تک اس پہ راضی نہیں ہے کہ دن کے اوقات میں میچیز کروائے جائیں کہ رکیٹ بوٹ کا یہ کہنا ہے کہ میچ جو ہے وہ کچھ لیٹ تاخیر سے شروع کر سکتے ہیں چار بجے پان بے شروع کر سکتے ہیں لیکن دن کے اوقات میں یہ میچیز کروانا ممکن نہیں کیونکہ یہ ون ڈے میچیز ہیں اور یہ سپر لیگ کا حصہ بھی ہیں اور ڈے نائٹ میچیز ہیں تو ایک یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے ابھی تک پاکستان کے بوٹ کو جس حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو سیریز ہے وہ کہاں ہوگی جو راول پنڈی ہے وہ لانگ مارچ کی وجہ سے ابھی دستیاب نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ عمران خان نے دوبارہ کال دے دی ہے کہ چھ دن بعد دوبارہ لانگ مارچ کرتے ہیں اور اگر وہ لانگ مارچ کرتے تو وہاں پہ ویسٹ انڈیز کے سیریز موجود ہوگی تو یقیناً وہ بھی ایک ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے کیونکہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں لاہور اور کراچی میں اس لیے یہ میچیز نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ پیچز پہ کام چل رہا ہے اور پیچز تیار کی جاری ہیں کیونکہ سیزن آف تھا اور وہاں پہ جو تمام طور انتظامات ہیں ان کو کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے لیکن ابھی جو ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی جوب میں زبانی ہے اس حوالے سے وینیو کا فیصلہ نہیں ہو سکا کرکٹ بورٹ ابھی تک مسلسل رابطے میں ہے ملتان کی زلے انتظامیہ کے ساتھ اور تو ہمارے جو اطلاعات ہمیں مصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ملتان میں میچیز ہوں گے پنڈے میں ہوں گے لیکن اس کا بازابتہ اعلان ضرور کیا جائے گا کچھ روز بعد لیکن ایک ہلکہ یہ بھی کہتا ہے کرکٹ بورٹ کا کہ جو میچیز ہیں جو سیریز ہیں تین ونڈے میچیز کے وہ ملتوی کی جا سکتی ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز ٹیم نے آئندہ سال جنوری میں دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور ان کی یہ ایک خواہش ہے کہ یہ میچیز تب کھیلے جائیں لیکن جو کرکٹ بورٹ ہے ان کے جو کچھ جو افسران ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ سیریز ابھی جو شیڈیول کے مطابق ہو آپ کو بتاتا چلوں یہ سیریز پہلے کرونا کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی اور جو ویسٹ انڈیز ٹیم روح سال پاکستان تھی انہوں نے ٹی ٹی میچیز کھیلے کرونا وائرس کیسز آنے کی وجہ سے یہ سیریز جو وہ ملتوی ہو گئی اس کو دوبارہ جو جون میں شیڈیول کیا گیا تو لہور میں بھی گرمی ہے پچیس بھی تستیاب نہیں ہے کراچی میں بھی جو پچیس تستیاب نہیں ہے راول پنڈی میں جیسے لانگ مارچ اور سیاسی صورتحالہ اس کے باعث کے میچیز ممکن نہیں ہے ملتان واحد آپشن ہے پاکستان کرکر بورٹ کے باس اگر وہاں کی زلے انتظامیہ تاون کرتی ہے اور کرکر بورٹ کو گرین سیگنل دیتی ہے کہ ہم میچز کروانے کے لیے راضی ہیں تو یہ ایک اپشن ہے اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے اگر وہاں پہ میچز نہ ہو سکے اگر وہاں کی زلے انتظامیہ نے گرین سیگنل نہ دیا تو یقینا یہ سیریز بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی اور آئندہ سال پھر کھیلے جائے گی جنوری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ویسٹرنڈیس کے درمیان تین ونڈے میچز کھیلے جانے ہیں جو کہ آٹھ دس اور بارہ جون کو کھیلے جانے ہیں اس حوالے سے پاکستان کرکر بورٹ کے پلئیرز نے اپنی تیاریوں کو آغاز کر دیا ہے